ایک سورہ پتہ پتہ آتنا سیدہ انیس فاتمہ بندے قائم جاپ نور پہلیہ نشید موسیقی صاحب مولا علی کے شہر میں دوسری بار بکر اہلِ بیت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور عیدرباد کے سامین جو بلا اہلی سے سرشاہ ہیں ان کے درمیان دنیا کی قومیں اپنے رہنماؤں اپنے پیغمبروں اور اپنے اولیاء اپنے آئیماؤں قائد خیام عشمت بڑائی اور بنوڑی بیان کرتے آئیں ہم بھی دوسری دستور کے مطابق مسلسل اپنے رہنماؤں کا حدود بشت پر یہ ہے کہ ہر قوم کی تاریخ کوشش کرتی تھی کہ ہم جید مانتے ہیں ان کی تاریخیں دل بھر کے کریں مسلمانوں کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہوا کہ انہوں نے انبیاء اولیاء اور آئیماؤں کے بجائے خلافتوں اور ملوکیتوں کو پسند کیا بادشاہوں کو پسند کیا ظاہر ہے کہ عرب کی تاریخ بادشاہوں کے زیرے اثر لکھی جو بادشاہوں نے چاہا وہ لکھا گیا تاریخ تو لکھی گئی تو لکھی جاتی ہے حاکم کے اشارے لیکن تفسیر قرآن بھی اور حدیثوں کی کتابیں بھی بادشاہوں کے زیرے سے لکھی گئی اس لئے ہمارے معصومین کا ذکر تاریخوں نے بہت کم کیا گیا اس لئے کہ حکومت کرنے والے یہ جانتے تھے کہ حکومت تو محمد کا حق ہے اور انہیں محروم کر کے سب تک پہ بیٹھے تھے چلیے بیٹھ گئے ایک اور ستم دریفی ہوئی کہ جب بنی عباس آئے تو وہ رشتے دار بن کر آئے کہ ہم تو اہلی بیٹھ کے رشتے دار ہیں دنیا دوکے میں آگئے کہ یہ تو رشتے دار ہیں رسول اللہ کی بھی رشتے دار ہیں اور اہلی بیٹھ کے بھی رشتے دار ہیں انہوں نے کچھ زیادہ ہی ظلم کیا تحریری توسط اس لئے آج ہاں چودہ سو برس کے بعد جو کچھ بیان کرتے ہیں جو فیدائل آلِ محمد پڑھتے ہیں جو رسول اور آلِ رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کو بار بار بتانا پڑتا ہے ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے جیسا کہ میں نے کہا کہ تفسیر بھی حکومت کے ذریعے اثر لکھی گئی اس لئے کہ آلِ محمد کے جانے والوں کو تو اتنا مفتانی کہ وہ تاریخ لکھتے ہیں اور تفسیر لکھتے ہیں تو بہت سی باتیں بچوں کو پتا ہی نہیں کہ ہوا کیا اصل کیا تھا حقیقت کیا تھا ہم مثلا مجلس کا موضوع مقرر کرتے ہوئے قرآن کا سب سے چھوٹا سوٹا بہت اونج ہے اس میں مائک میں بہت اونج ہے اس کی آواز کو درہ اونج کو ختم کریں ایک کو ختم کریں ایک کو ختم کریں سلوات سب سے چھوٹا سوٹا قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آیت تَيْنَا کَلْبُسَ فَسَلِّ لِلِ رَبِّكَ بَنْتَ اِنَّا شَانِيَا کَا ہوْ لَبْتَ ہر بچے کو زبانی آنا سورہ کیوں آیا سورے کا مقصد کیا تھا سورے کا نزول کیوں ہوا یہ تو سب نے لکھا یہ تو سب نے لکھا کہ عربوں نے رسول اللہ کو افتر کہا تھا اس کے جواب میں اللہ نے رسولہ اتارا کہ ہم نے تو آپ کو کوسر دیا آپ افتر نہیں ہو سکتے لیکن یہ تو پتہ لگائیں کہ افتر کہا کیوں تھا کس بات پہ افتر کہا تھا عرب رسول کو مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے کہتے تھے جادوگر ہیں کہتے تھے شاعر ہیں کہتے تھے مجنون ہیں دیوانہ ہیں آج چودہ سو سال کے بعد ہمیں پتا بھی نہ چلتا کہ عرب یہ سب کہتے تھے حضور کو اور شدت سے کہتے تھے یہ تو شاعر ہے مجنون ہے دیوانہ ہیں جادوگر ہے سائر اللہ نے کافروں کے جملوں کو قرآن میں رکھ دیا آیتوں میں رکھ دیا اس لئے ہمیں پتا چل گیا کہ عرب یہ سب کہتے تھے اللہ نے تو ان کی بات کو دور آکے تردید کی یہ جادوگر نہیں ہے سائر نہیں ہے مجنون نہیں ہے دیوانہ نہیں ہے شاعر نہیں ہے اسی طرح عربوں نے ابتر کہا تو اگر یہ لفظ قرآن میں سورہ کوشر میں اللہ نہ رکھتا تو ہمیں تو پتا بھی نہ چلتا کہ رسول کو ابتر کہا گیا اس لئے کہ جتنے کافر رسول اللہ کو دیوانہ دیوانہ شاعر اور ساہر اور ابتر کہہ رہے تھے جب وہ بعد میں کلمہ پڑھ چکے تو اس کو چھپا گئے اس لئے کہ لا علا کہنے کے بعد تو کہتے تم پہلے یہ کہتے تھے تو اب کوئی عزتدار بن گئے نمازی بن گئے پریزگار بن گئے مسجد میں آتے اب تو سٹیٹس بڑھ گیا تو اب تو چھپانا ہے ہم نے تو نہیں کہا اس لئے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا کہا تم نے یہ کہا تم نے یہ کہا اور ہم نے تمہیں جواب دیا تو چونکہ ابتر کا جواب اللہ نے جو دیا وہ صرف لفظوں میں نہیں دیا بلکہ پریکٹیکل سامنے مجسم جواب دیا اس لئے لفظ کا چھپانا تو بڑا مشکل تھا بہت مشکل تھا تو ابتر کیوں کہا عربی میں ابتر کے کیا معنی عربی میں ابتر کے معنی ہیں جس کے اولاد نہ جو لا ولد اس کو ابتر کہتے تھے عرب والے اور یہ بھی خوشی تھی کہ اب اولاد نہیں ہوگی اس لئے ابتر تھا اور یہ اس وطہ کہ جب سرکار کے فرزن جناب قاسم کی وفات ہو گئی کچھ دن کے بعد دوسرے فرزن ہوئے عبداللہ ان کی بھی وفات ہو گئی پھر تیسرے فرزن ہوئے ان کی بھی وفات ہو گئی اور اس کے بعد بہت دن تک سرکار کیا کوئی اولاد نہیں ہوئے جب بہت دن گزر گئے کہہ لیں اب کیا تو یہ افتر ہے ہوئے تو افتر ہونے سے کافروں کو کیا فائدہ ہے بھئی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی بھائی تو اگر وہ لا ولد ہیں تو سماج کا کیا نقصان ہے برادری کا کیا نقصان ہے نہیں ہوئی اولاد ہوتی تو کیا فائدہ ہوت اور نہیں ہے تو کیا فائدہ ہم سے کیا مطلب اللہ کی مرضی تو اتنی خوشی کیوں تھی کہ رسول ابتر تو وجہ بھی تو بتائیں گے نا تُون نے وجہ بتائی ان کا اب اس کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لئے کہ اولاد نہیں اب ترہی اس کے اولاد نہیں اب آگے بات نہیں بڑھے گی تو ایک بات تو پہلے یہ تیہ ہو گئی کہ کافر بھی یہ جانتے تھے کہ نبوت کا کام اولاد سے بڑھتا ہے دوستوں سے نہیں بڑھتا براجری سے نہیں بڑھتا تو جان رہتے یہ مشن ختم ہو جائے گا دین اسلام ختم ہو جائے اس لئے ان کو خوشی تھی کہ اب تر ہے اولاد نہیں لیکن جو جواب دیا اب آج تو کچھ نہیں ہو سکتا کل یہ ٹھیک کرا لی جی گا پہلی بار میں آیا تھا تو بہت ممدہ انتظام تھا لڑ اس لی بڑھتا اب کی گھڑ بڑھ ہے آج کچھ نہیں ہو سکتا جیسے بھی سنی جو بھی ہے چکچا بیٹھ رہی گھر ٹھیک ہو اور پہلے سے دوپہر سے لگوا آکے اس کو چھک کرا لی تطریقہ یہی انتظام کا کہ مائک پہلے سے چھک ہوتا ہے تو اس کا نادہ کہ اب تر کہا اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ نے ایک بیٹی پیغمبر کو آتا یہ اس کا جواب تھا اکتر کا جواب بیٹی ہم نے تمہیں کوسر دیا ہے کوسر حضرت فاطمہ جہرہ کا نام ہے دور دیں گے تب سمجھ میں آئیں گے اگر آپ سوچ کے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بات جا کہی جاری ہے تب مزا آئے گا اور گوھر کرنے کے لیے ایک گھنٹہ نہیں چاہیے ایک لمحہ واللف زبان سے نکلے اور گوھر کر لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں اب یہاں پر عرب کی تاریخ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اپتر کس کو کہتے ہیں دو چیزیں جس کے کوئی اولاد نہ ہو اسے اپتر کہتے ہیں یا جس کے بیٹی تو ہو اور بیٹا نہ ہو اس کو اپتر کہتے ہیں یا اس کو اپتر کہتے ہیں جس کے بیٹا ہو نہ بیٹی ہو جب تک یہ آپ پتہ نہیں لگائیں گے سورہ کوسر نہیں سمجھ سکتے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عرب کس معنی میں اپتر کہتے تھے سیرے سے جس کے اولاد نہ ہو اس کو اپتر کہتے تھے یا بیٹے کو وارش سمجھتے تھے اور بیٹی ہو تو اپتر کہتے تھے تو عرب سے پوچھا گیا تو جب تک نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تب تک تو اپتر کہہ رہے تھے جب جواب دے دیا گیا سورہ کوسر کی سورت میں اور زہرہ بی بی آ گئی پیغمبر کی آغوش میں تو اب عربوں نے اپتر کہنا چھوڑ دیا اس لیے کہ اولاد ہو گئی تو ان کو بھی بتاتا کہ زہرہ ہی کوسر ہے کافروں کو بھی بتاتا کہ کوسر زہرہ ہے پھر نہیں اپتر کہا اگر کھائیں کہا گیا ہو تو ٹھون کے لائیے گا کہ زہرہ بی بی کی آمد کے بعد پھر پیغمبر کو کسی عرب نے اپتر کہا ہو اولاد ہو گئی تو اب یہاں پر سوچ لیجئے پھر میں نے آپ سے کہا تھا جلدی سوچی گا دیر میں سوچ رہے ہیں آپ لموں کی دیر لگا رہے ہیں آپ سوچنے میں باتیں بہت مزے کی ہیں لیکن سوچ کے گوھر کر کے بات کرئے برابری کے اس کے بات ہونی چاہیے ہمارا آپ کا برابری کا معاملہ ہونا چاہیے دیر نہیں لگائیں مجلے سے وہ سنینے آپ نے ہزار ہوں سنینے کتنے ذاکر سنینے تو دیر کیا ہے سوچنے میں گوھر کرنے میں فیصلہ کرنے میں دیر کیوں لگا رہے ہیں اب ایک اور صورتحال آگئی سامنے آگئی بیٹی ہو گئی بیٹی دے دی اللہ نے فرض کیجے کہ عربوں کے معنی میں بیٹا ہو اگر بیٹی ہو تو وہ سمجھتے ہیں وارث نہیں ہے سوچ رہے ہیں آپ فرض کیجے کہ عرب کے اصولوں میں یہ تھا کہ بیٹا ہو تو اور اگر بیٹی ہو تو پھر وہ اکتر ہے وارث نہیں ہوتا نہیں سمجھے وہ سمجھے گی نہیں سمجھے تو اگلا جملہ کہوں پھر سے دو رہوں اگر عربوں کے اصولوں میں یہ ہوتا کہ بیٹا ہی ہر ایک کا وارث ہوتا ہے بیٹی وارث نہیں ہوتی تو اگر اس معنی میں کافروں نے کہا تھا کہ بیٹا نہیں ہے اس لیے اکتر ہے تو اللہ کو جواب دینا چاہیے تھا میں محمد کو ایک بیٹا دے رہا ہوں وہی کا اثر ہے بیٹی کیوں ہوتی نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے بلکل نہیں سمجھا اللہ نے بیٹی دے کر بتایا کہ آپ تم کو یہ اکتر نہیں کہیں گے اس کے معنی بیٹی کو تسلیم کرتے تھے یارب ایسا نہیں تھا کہ بیٹی کی بڑائی سے انکار ہے ایسی ایسی باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی زندگی میں نہیں سنیوں گی چاہے ہزاروں داکھر حیدر آباد میں پڑھائے ہوں مجھے اس کی پروانی ہے کہ وہ لگی بندی تقریریں کر کے میں آپ سے واپا کر رہا ہوں پڑھنا ہے کئی دن میرے مزے میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا میں ایک جگہ داد نہیں ملتی تو دوسری جگہ سے لے لیتا ہوں ابھی لکھنوں میں کروڑوں من داد لیے چلا آ رہا کوئی پروانی ہے یہاں سے ابھی جاؤں گا پیرس جاؤں گا کراچی کی مجلی سے شروع ہوں گی مجھے اس کی پروانی کہ آپ لوگ کون لوگ بیٹھے ہیں مجمع بدلا ہوا ہے پچھلا والا یا یہ کون سا مجمع یا بچے آگے بیٹھ گئے ہیں یا نہ سمجھ بیٹھ گئے ہیں کچھ پتہ نہیں مجھے ابھی پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا کیا سمجھے آپ اگر عربوں کے ذہن میں اپتر اسے کہتے تھے وہ سوچ رہتے کہ جس کے بیٹا نہ ہو بیٹا وارس ہوتا ہے تو اللہ بیٹا ہی دیتا بیٹی دے کر اللہ کو معلوم ہے اب اپتر نہیں کہیں گے وہ نہیں کہا اب سوچنا یہ ہے کہ آیا کیا عرب یہ تسلیم کرتے تھے کہ بیٹی وارس ہوتی ہے یا نہیں کرتے تھے تو آپ کہیں گے وہ تو بیٹی یا زندگار دیتے تھے وہ تو بیٹی کی قدر نہیں کرتے تھے بیٹی کی قدر کرتے تھے یہ تو پتہ لگائی ہے زندگار تھے جو تھے سنا ہے کسی سے یا نہیں سنا کیوں کیوں دفن کر لیتے تھے بیٹی معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم بتاؤں پھر اس لیے گارتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی جہاں پہ آ کر جائے وہ غیر کا زرس نہ بنے وہ کہتے تھے وہ درست ہمارا نہ رہا زمین ہماری ہے اب اتنے آسانی سے کوئی نہیں سمجھا سکتا اس لیے گار دیتے تھے پیش جتی سمجھتے تھے کہ غیر میری بیٹی کو جب نبی کو بیٹی ملی تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے پنی حاصن میں یہ ہوتا آیا تھا کہ تکر کے نیاں بھی نہیں ہوتے تھے اور تراربوں نے دیکھ لیا کہ محمد کی بیٹی کو ایسا شوہر ملا کہ کائنات میں اُسکتا ہے موسیقا قدرت کے کارخانے میں دوسرا مسئلہ تھا مہا مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیٹی بہت عظیم ہو جس کا روح زمین پر کوئی جواب نہ ہو تو وہاں قدرت یہ فیصلہ کرتی تھی کہ چونکہ جو بیٹی ہے اس کے برابر کا شوہر نہیں ہے اس لئے شادی نہیں ہوگی چونکہ مریم کے دور میں مریم کے ٹکر کا کوئی شوہر نہیں اس لئے مریم کی شادی نہ ہو سکی اتنی عظیم خاتون تھی اور بغیر شوہر کے اللہ نے ایک بیٹا آتا کر دیا سوال یہ ہے کہ جب مریم کو شوہر نہیں اللہ نے دیا تھا تو بیٹا دینے کی کیا ضرورت تھی مریم کو شوہر نہیں چاہیے تو بیٹا کیوں چاہیے مریم کو بیٹا کیوں دیا جائے اس لئے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ مریم کا کفو نہیں ہے کفو کافے واہ کفو لیکن یہ بھی کہہ چکا تھا میرا بھی کفو نہیں ہے کہاں سمجھے یار بھل بھی نہیں سمجھے بھل بھلاو عادلہ عظمت لم یلد ولم یلد ولم کنو کفو کفو ون آہد میں کفو نہیں رکھتا میں آہد ہوں میں کفو نہیں رکھتا میں آہد ہوں مریم بھی کفو نہیں رکھتی اس لئے بیٹا دیا کہ ایک سے دو ہو جائیں یہی بات پھر دورانے کے جہرہ دی کفو نہیں رکھتی اگر علی نہ ہوتے تو جہرہ کفو نہیں رکھتا اگر علی دنیا میں نہ بھیجے جاتے تو دنیا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آہد ہے یا جہرہ آہد ہے ایک ہی دو دی تھی واحد بیٹی اب آپ کہیں گے قرآن سے میں ثابت کر دوں تو کیا شروع میں میں نے کہا تھا تاریخ تو اپنی مرضی سے لکھی کیوں کہا تھا اس جملے کے لیے کہا تھا آپ چھپ بیٹھے رہے تھے تمہید میں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی حالانکہ اس کو سمجھنا ضروری تھا جو شروع میں کہا تھا شروع کی بات آگے کام آتی ہے یہ تو روز ہوگا اب آپ سے سیگھ لیجئے شروع والی بات زیادہ ہے موتی وہی پوری تخصیر میں چلتی ہے کیا کہا رسول کو اپتر اگر ایک بھی بیٹی ہو تو اپتر نہیں کہتے تھے سیدہ چوتھی ہیں پہلی زینب دوسری کلسوم تیسری رقیہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ کہ چار بیٹیاں تھی فاکمہ سب سے چھوٹی تھی تو تین پہلے تھی پھر اپتر کیوں کہہ رہا ہے چار موجود تھی تو پھر اپتر کیوں کہہ جای تھی پھر اپتر کیوں کہہ پھر اپتر کیوں کہہ کون کہہ پھر اپتر کیوں کہہ قرآن سے ایک دیکھی ثابت ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تاریخ اپنی مرزی سے لگی گئی اس لیے ہماری مجلسیں قائم ہیں کہ جو کچھ غلط کام ہوا ہے اسے صحیح کر کے بچوں کو بتایا جائے مجلس کا مقصد ہے کہ جہاں کھپلا ہوا ہے اس کو سمجھا دیا جا رہے اس میں شیعہ سننی کی قید تھوڑی ہے جو اسلام سمجھنا چاہے غیر قوم سمجھے ہندو سمجھے عیسائی سمجھے یہودی سمجھے جس کو سمجھنا ہے وہ مجلس میں آئے اور مجلس کوئی عام جلاس کو ہے نہیں یہ تو امام صادق کا دیا ہوا موجزہ ہے موجزہ یہ ہے کہ ایک کم عقل ہو اور ایک عالی عقل ہو یہاں آنے کے بعد سب کی عقلیں برابر ہو یہ موجزہ یہی ہے اب باہر نکل گئے ہمیں نہیں پتہ کون کیا فیصلے کر رہا ہے یہاں فیصلے برابر کے ہوتے ہیں برابر سے بات سمجھ میں آتی ہے تو قرآن میں ثابت ہے میٹی ایک ہے اب پھر اسی سورے سے پھر ثابت کر رہا ہوں تین آیتی ہیں پہلے میں کہا کوسر دیا آخری میں کہا تمہارا دشمن اپتر ہے سمجھ گئے نا دیچ کی آیت جو ہے وہ ہے مشکل وہ مشکل اس لئے رکھی تاکہ ہر ایک اس کا حصے دار نہ بنے فصلے لے ربے کا بنہر سجدہ کرو اور گردن کٹا دو سجدہ کرو فصلے لے ربے کا بنہر سجدہ کرو قربانی دو یعنی سجدہ اور قربانی ملانا ہے اگر تین بیٹیاں ہوتی تو ان کے بیٹوں کے بھی گلے کٹے بدجلہ نوازے تو جو ہی ہیں حسن اور حسین تو بیٹیوں کا کیا فائدہ بنانے کا تاریخ دن کتنا بے وقوف تھا اس نے سوچا ہی نہیں وہ سمجھا بیٹیاں بنا دو کیوں عقل تھی کم مجلس میں بیٹھتا نہیں تھا مورس اگر امام صادق کی مجلس میں بیٹھتا تو ایسی بے وقوفی کی بات نہ لکھتا تاریخ میں کے چار بیٹیاں تھی اس لیے کہ فائدہ حاصل کرنا تھا بیٹیاں بنائیں دامادوں کو متعارف کرانے کے لیے عقل مند ہوتا تو کہتا نوازوں کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں نسل داماد سے نہیں بڑھتی داماد کی اولاد سے بڑھتی ہے داماد کو بنا لیے نسل نہ دکھا سکے اب رہ گیا یہ فیصلہ کہ عقل ہے اگر تو سامنے سوچ لو آج کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی دو بیٹیاں ہوں گے تین ہوں گی چار ہوں گی پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں ساتھ تک تو میں نے سنا ہے ہوتی ہیں اور ساتھ بھائیوں ساتھ بہنوں کا ایک بیٹا ہو جائے تو دنیا میں مشہور ہے کہ ساتھ بہنوں کا ایک بھائی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے ساتھ بیٹیوں بے بیٹا ہو جائے تو بڑا دولارہ ہوتا ہے لیکن اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیاں پیاری ہیں بیٹے ہوں بھی تو کیا بیٹی پیاری ہوتی ہے یہی تو سکھا ہے حلی اللہ نے اس کے بعد سے مسلمان بیٹیوں سے محبت کرنے لگے اور بہت زیادہ کرتے ہیں اور دیکھنا ہوتا آپ دیکھئے جب شادی کرتے ہیں تو بیٹے پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے بیٹی کی شادی پہ مسلمان زیادہ خرچہ کرتے ہیں اور قومیں تو کرتی ہیں جہاز بھی دیں گے ارمان نکلے جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے زمینے بھی دے دیتا ہے جہاز بھی دے دیتا ہے جہاز میں اور اگر دعماد اپڑو ہے تو سلام کرنے پہ کار بھی دے دیتے ہیں سکوٹر بھی دے دیتے ہیں مطلب بیٹی ہے ہماری ہم دے رہے ہیں مطلب اس پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں سوجہ ہے نا آپ کی تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں انصاف سے بتائیں کیا آپ سب سے چھوٹی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں اور اسے پہلے کی جو تین ہیں ایت پہ ان کے کپڑے نہیں بنواتے ہیں اور چوتھی کے بنواتے ہیں تین کو اچھا کھانا نہیں کھلاتے ہیں چھوٹی کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں کیا ایسا کہیں ہوتا ہے تو کسی مذہب و ملت کا ہو ہر باپ ہر ماں ساری بیٹیوں کو برابر کا سمجھتی ہے جو ایک کے لئے ہوگا وہی دوسرے کے لئے ہوگا اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں عدل اولاد کے ساتھ عدل کرو شفقت سب کے لئے برابر ہو تو پیغمبر سب سے تو کہہ کے جائیں سب اولادوں کو برابر سمجھنا اور اپنے چار ہوں مباحلے میں لے جائیں ایک حدیثِ قصہ میں چادر میں آئے تو ایک آئے قرود آئے تو ایک کے لئے آئے مبدت آئے تو ایک کے لئے یہ عدل ہے کہنا چاہیے تھا میری چاروں بیٹیوں سے مبدت کرو مباحلے میں چاروں کو لے جاتے نسانہ و نساکم بہت سی بیٹیوں کو لاؤ تو جب تھی تو کیوں نہ لے گئے ارے ہوتی ان کی تب لے جاتے درود ایک پر سلام ایک پر عید کے کپڑے آ رہے ہیں تو رزمان زہرہ کے گھر لاؤ رہا ہے جبریل آ رہے ہیں تو زہرہ کے گھر اتر رہے ہیں دروازے پہ جاتے یہ تینوں کے گھر نہ جبریل جاتے ہیں نہ کپڑے آتے ہیں یہ کیسا عدل ہے تو تمام آیاتِ قرآنی بتا رہی بیٹی ایک تھی ارے ایک بیٹی ایک بیٹی پر یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ بھی مریم کے ترہ کواری رہ جاتی اور اللہ کہہ رہے ہیں میں کفو نہیں رکھتا زہرہ بھی کفو نہیں رکھتی تھی اگر علی نہ ہوں تو اس وقت بحث ہی ہوتی اگر زہرہ کی شادی نہ ہوتی مریم کی طرح تو بوری دنیا زہرہ کو خدا مانتی اب جمعہ سن لو اگر علی نہ ہوتے تو توزید کو بچانے والا تو اگر علی نہ ہوتے ہیں گفتگولہ سے پوشل پہ ہو جائے پیٹی جہاں پہ آ کر جائے وہ غیر کا زرس نہ بنے وہ کہتے تھے توخم یعنی درک وہ بوئے گا وہ درک ہمارا نہ رہا زمین ہماری ہے اب اتنے آسانی سے کوئی نہیں سمجھا سکتا اس لئے گاڑ دیتے تھے پہی جتی سمجھتے تھے کہ غیر میری بیٹی کو نبی کو بیٹی ملی تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے پنی حاسم میں یہ ہوتا آیا تھا کہ تکر کے نیاں بھی نہیں ہوتے تھے اور تراربوں نے دیکھ دیا کہ محمد کی بیٹی کو ایسا شوہر میں نہ کہ کائنات لو شہر ہے موسیقی قدرت کے کارخانے میں دوسرا مسئلہ تھا مہا مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیٹی بہت عظیم ہو جس کا روح زمین پر کوئی جواب نہ ہو تو وہاں قدرت یہ فیصلہ کرتی تھی کہ چونکہ جو بیٹی ہے اس کے برابر کا شوہر نہیں ہے اس لئے شادی نہیں ہوگی چونکہ مریم کے دور میں مریم کے ٹکر کا کوئی شوہر نہیں اس لئے مریم کی شادی نہ ہو سکی اتنی عظیم خاتموں تھی اور بغیر شوہر کے اللہ نے ایک بیٹا آتا کر دیا سوال یہ ہے کہ جب مریم کو شوہر نہیں اللہ نے دیا تھا تو بیٹا دینے کی کیا ضرورت تھی مریم کو شوہر نہیں چاہیے تو بیٹا کیوں چاہیے مریم کو بیٹا کیوں دیا جائے اس لئے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ مریم کا کفو نہیں ہے کفو کافے واہ کفو لیکن یہ بھی کہتا تھا میرا بھی کفو نہیں ہے کہاں سمجھے یار بھل بھی نہیں سمجھے بلو اللہ عدلہ عظمت لم یلد ولم یلد ولم کنو کفو کفو ون آہد میں کفو نہیں رکھتا میں آہد ہوں میں کفو نہیں رکھتا میں آہد ہوں مریم بھی کفو نہیں رکھتی اس نے بیٹا دیا کہ ایک سے دو ہو جائیں یہی بات پھر دورائی اللہ نے کہہ زہرہ بھی کفو نہیں رکھتی اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ کفو ون آہد اگر علی دنیا میں نہ بھیجے جاتے تو دنیا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آہد ہے یا زہرہ آہد ہیں ایک ہی دو دی تھی واحد بیٹی واحد بیٹی اب آپ کہیں گے قرآن سے میں ثابت کر دوں تو کیا شروع میں میں نے کہا تھا تاریخ تو اپنی مرضی سے لکھی کیوں کہا تھا اس جملے کے لئے کہا تھا آپ چھپ بیٹھے رہے تھے تمہید میں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی حالانکہ اس کو سمجھنا ضروری تھا جو شروع میں کہا تھا شروع کی بات آگے کام آتی ہے یہ تو روز ہوگا اب ہاتھ سے سیکھ لیجئے شروع والی بات زیادہ ہے موتی وہی پوری تخریر میں چلتی ہے کیا کہا رسول کو اپتر اگر ایک بھی بیٹی ہو تو اپتر نہیں کہتے تھے سیدہ چوتھی ہیں پہلی زینب دوسری کلسوم تیسری رکیہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ چار بیٹیاں تھی فاطمہ سب سے چھوٹی تھی تو تین پہلے تھی پھر اپتر کیوں کہہ رہا ہے چار موجود تھی تو پھر اپتر کیوں کہہ سب سے چھوٹی تھی قرآن سے ایک دیکھنی ثابت ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تاریخ اپنی مرضی سے لکھی گئی اس لئے ہماری مجلسیں قائم ہیں کہ جو کچھ غلط کام ہوا ہے اسے صحیح کر کے بچوں کو بتایا جائے مجلس کا مقصد ہے کہ جہاں کھپلا ہوا ہے اس کو سمجھا دیا جائے اس میں شیعہ سننی کی قید تھوڑی ہے جو اسلام سمجھنا چاہے غیر قوم سمجھے ہندو سمجھے عیسائی سمجھے یہودی سمجھے جس کو سمجھنا ہے وہ مجلس میں آئے اور مجلس کوئی عام جلاس کو ہے نہیں یہ تو امام شادق کا دیا ہوا موجزہ ہے موجزہ یہ ہے کہ ایک کم عقل ہو اور ایک عالی عقل ہو یہاں آنے کے بعد سب کی عقلیں برابر یہ موجزہ یہی ہیں اب باہر نکل گئے ہمیں نہیں پتا کون کیا فیصلے کر گا یہاں فیصلے برابر کے ہوتی ہیں برابر سے بات سمجھ میں آتی ہے تو قرآن میں ثابت ہے میٹی ایک ہے اب پھر اسی سورے سے پھر ثابت کر رہا ہوں تین آئیتیں پہلے میں کہا کوسفیہ آخری میں کہا تمہارا دشمن ابتر ہے سمجھ گئے نا بیچ کی آیت جو ہے وہ ہے مشکل وہ مشکل اس لئے رکھی تاکہ ہر ایک اس کا حصے دار نہ بنے فصلے لے ربے کا بنہر سجدہ کرو اور گردن کٹا دو سجدہ کرو فصلے لے ربے کا بنہر سجدہ کرو قربانی دو یعنی سجدہ اور قربانی ملانا ہے اگر تین بیٹیاں ہوتی تو ان کے بیٹوں کے بھی گلے کٹے بدجلہ نوازے تو دو ہی ہیں حسن اور حسین تو بیٹیوں کا کیا فائدہ بنانے کا تاریخ دا کتنا بے وقوف تھا اس نے سوچا ہی نہیں وہ سمجھا بیٹیاں بنا دو کیوں عقل تھی کم مجلس میں بیٹھتا نہیں تھا مہارے اگر امام صادق کی مجلس میں بیٹھتا تو ایسے بے وقوفی کی بات نہ لکھتا تاریخ میں کے چار بیٹیاں تھی اس لیے کہ فائدہ حاصل کرنا تھا بیٹیاں بنائیں دامادوں کو متعارف کرانے کے لیے عقل مند ہوتا تو کہتا نوازوں کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں نسل داماد سے نہیں بڑھتی داماد کی اولاد سے بڑھتی ہے داماد کو بنا لیے نسل نہ دکھا سکے اب رہ گیا یہ فیصلہ کہ عقل ہے اگر تو سامنے سوچ لو آج کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی دو بیٹیاں ہوں گے تین ہوں گی چار ہوں گی پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں ساتھ تک تو میں نے سنا ہے ہوتی ہیں اور ساتھ بھائیوں ساتھ بہنوں کا ایک بیٹا ہو جائے تو دنیا میں مشہور ہے کہ ساتھ بہنوں کا ایک بھائی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے ساتھ بیٹیوں بیک بیٹا ہو جائے تو بڑا دولارہ ہوتا ہے لیکن اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیاں پیاری ہیں بیٹے ہوں بھی تو کیا بیٹی پیاری ہوتی ہے یہی تو سکھا ہے حسول اللہ نے اس کے بعد سے مسلمان بیٹیوں سے محبت کرنے لگے اور بہت زیادہ کرتے ہیں اور دیکھنا ہوتا آپ دیکھئے جب شادی کرتے ہیں تو بیٹے پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے بیٹی کی شادی پہ مسلمان زیادہ خرچہ کرتے ہیں اور قومیں تو کرتی ہیں جہاز بھی دیں گے ارمان نکلے جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے زمینے بھی دے دیتا ہے جہاز بھی دے دیتا ہے جہاز میں اور اگر داماد اپڑو ہے تو سلام کرنے پہ کار بھی دے دیتے ہیں انہیں سکوٹر بھی دے دیتے ہیں سلام کرنے پہ مطلب بیٹی ہے ہماری ہم دے رہے ہیں مطلب اس پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں سوجہ ہے نا آپ کی تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں انصاف سے بتائیں کہ آپ سب سے چھوٹی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کی جو تین ہیں ہیت پہ ان کے کپڑے نہیں بنواتے ہیں اور چوتھی کے بنواتے ہیں تین کو اچھا کھانا نہیں کھلاتے چھوٹی کو اچھا کھانا کھلاتے کیا ایسا کہیں ہوتا ہے تو کسی مذہب و ملت کا ہو ہر باپ ہر ماں ساری بیٹیوں کو برابر کا سمجھتی ہے جو ایک کے لیے ہوگا وہی دوسرے کے لیے ہوگا اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں عدل اولاد کے ساتھ عدل کرو شفقہ سب کے لیے برابر ہو تو پیغمبر سب سے تو کہہ کے جائیں سب اولادوں کو برابر سمجھنا اور اپنے چار ہوں مباہلے میں لے جائیں ایک حدیثِ قصہ میں چادر میں آئے تو ایک آئے قرود آئے تو ایک کے لیے آئے مبدت آئے تو ایک کے لیے یہ عدل ہے کہنا چاہیے تھا میری چاروں بیٹیوں سے مبدت کرو مباہلے میں چاروں کو لے جاتے ہیں نسانہ و نساکم بہت سی بیٹیوں کو لاؤ تو جب تھی تو کیوں نہ لے گئے ارے ہوتی ان کی تب لے جاتے ہیں درود ایک پر سلام ایک پر ہیت کے کپڑے آ رہے ہیں تو نظمان زہرہ کے گھل جا رہا ہے جبریل آ رہے ہیں تو زہرہ کے گھر اتر رہے ہیں دروازے پہ جاتے ہیں یہ تینوں کے گھر نہ جبریل جاتے ہیں نہ کپڑے آتے ہیں یہ کیسا عدل ہے تو تمام آیاتِ قرآنی بتا رہیے بیٹی ایک تھی ارے ایک بیٹی ایک بیٹی پر یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ بھی مریم کے ترہ کون ہی رہ جاتی اور اللہ کہہ رہے ہیں میں کفو نہیں رکھتا زہرہ بھی کفو نہیں رکھتی تھی اگر علی نہ ہوں تو اس وقت بحث ہی ہوتی اگر زہرہ کی شادی نہ ہوتی مریم کی طرح تو پوری دنیا زہرہ کو خدا مانتی اب جمعہ سن لو اگر علی نہ ہوتے تو توہید کو بچانے والا اور زہرہ کی شادی نہ ہوتے tocar پ with한 جمعہ SUSعی سرگانے والا عمیہ ہندو ہیں جمعہ ہاں 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 جنت کا ایک تعلیم ہوس مسجدوں میں بنے ہوتے ہیں پوٹھیوں میں بنے ہوتے ہیں ہوس کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے زیادہ زیادہ طالعہ دریہ دیا چشمہ دیا سمندر دیا مرج البحرین یلتقیان سورہ رحمان میں سمندر کی بات کر رہا ہے یہاں ہوس ہم نے ہوس لفظ ہوس کہاں ہے انہاں آتا ہے نکل کوسر ہوسر کہاں لکھا ہے کوسر دیا ہوسر کوسر نہیں لکھا آپ نے تفسیر میں لفظ بڑھایا اب قرآن میں دیکھئے گا سورہ کوسر کے نیچے بریکٹ میں جو لفظ آیت میں نہیں ہوتا وہ مفسر شیعہ سننی کیا کہتا ہے بریکٹ میں لکھتا ہے کوسر تو لکھاؤگا نیچے معنی ہوسر لکھاؤگا بریکٹ میں یعنی یہ آیت کا لفظ نہیں ہم بڑھا رہے ہیں یہ ہی تو تمید میں بات ہوئی تھی بابا کہ جو سمجھ میں آیا آپ نے اپنے ذہن اپنے دماغ سے کیا کام اس ہی بھی بات ہو رہی حوز کوسر دیا اور سورہ دہر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے سب نے پڑھا ہوگا تمام نعماتی جنت دے دیا سب دے دیا جو کچھ اوپر ہے سب دے دیا تفصیل پڑھ لیجئے گا سورہ دہر میں جنت کی تمام نعمات دے دیا سب دے دیا کل کی کل جنت بھی دے دی جب جنت ہی دے دی جو کچھ اس میں سب دے دیا اجاب آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے کسی دوست کو کہہ کہ آپ کے بعد چار مکانیں ایک مکان بیج دیجئے آپ نے بیج دیا میں ہم نے آپ کو مکان دے دیا اچھا لگ دیجئے کاغذ پہ لگ دیا مکان آپ کو دے دیا چار پانچ دن کے بعد آپ آئے اس سے کہہ لیں میں ایک چیز بھول گیا تھا کاغذ میں بڑھانا ہے کیا وہ جو اس گھر میں نلکہ پانی کا لگا ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں اللہ کہیں ایسا ہوتا ہے جب پوری جنت دے دی تو الگ سے ایک خوش جنت کا جو ہے آپ دے رہے ہیں جب جنت دی دی تو کوسر بھی دے دیا اس میں اب الگ سے کوئی بڑی چیز ہے کیا طوبہ سے بڑا ہے کوسر درخت طوبہ سے بڑا ہے کیا کرسی سے بڑا ہے لوح سے بڑا ہے کیا کوسر جس پہ کائنات کی تاریخ لکھی ہے لوح پر کلم سے بڑا تو نہیں ہے کوسر کلم بہت عظیم چیز ہے نور سے بڑا ہے کیاں تو پھر کیا بڑی چیز دے رہا ہے ابتر سے متعلق کوئی چیز ہوگی ابتر کا مطلب کیا ہے جس کے نسل نہ ہو اس لئے لفظے کوسر کے معنی تمام مفسرین لکھتے ہیں کسرتِ نسل قیامت تک آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی جو کہا تھا اللہ نے کر کے دکھا دیا نسلِ محمد میں مہدیا اے محمد اے محمد اے 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 زنگلی اے زنگلی محمد اے محمد نسل میں اضافہ ہوتا رہے گا نسل میں اضافہ ہوتا ہے یہ نسل کے اضافے کو سمجھ لیجئے دنیاوی مثال سے پھر آگے بڑھوں یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا یہ قدرت کے ہاتھ میں تجربے اور مشاہدہ مشاہدہ کسے کہتے ہیں مشاہدہ کہتے ہیں ہر چیز کو دیکھنا لیکن وہ مشاہدہ نہیں کہلائے گا دیکھنا اور اس کو دماغ میں اتال لینا یہ ہے مشاہدہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں میری شیروانی میں کتنے بٹن ہیں بٹن دیکھ رہے ہیں نا لیکن ابھی میں آپ سے پوچھوں کتنے بٹن ہیں نہیں بتا پائیں گے آپ دیکھ تو لیا آپ میں بٹن لگیں لیکن اتنی محلتنی کی گنتے ایک دو تین چار پانچے سات اب پتہ چل گئے نا سات یہ ہے مشاہدہ چیز دیکھ بھی لی یاد رکھا کہ بعد میں کوئی پوچھے کتنے سات اور میں پوچھوں چھاس تین میں کتنے دیکھا تو بتا نہیں سکتے اسی لئے بعد رسول کوئی آیا تھا اس نے پوچھا تھا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں رسول کی دونوں بھویں ملی تھیں یا الگ الگ تھے ایک بھی مدینے میں نے بتا پایا چہرہ تو دیکھا تھا مشاہدہ نہیں کیا تھا اور علی نے جب میں جل بلا ہمیں سرابہ بتایا تو ایک ایک چیز بتا دی ہمیں ایسی پشانی ایسی پلکیں ایسی دیدے کا رنگ یہ آنکھ ایسی کان ایسے رکھ سار ایسے ہلکا سا تلوی علی نے بتا دیا علی کو بتانا ضروری تھا اس لئے کہ علی کے بارویں بیٹے مہدی کی شکل ایسی ہوگی اس لئے بتانا ضروری تاکہ سب کو یاد ہو جائے آخری محمد جب آئے تو پہلے محمد کی صورت یاد رہے تو دیکھتے تو سب ہیں بسارت سب کے پاس ہے مشاہدے کے معنی ہیں کہ جو چیز دیکھے اس کا پورا نقشہ نگاہوں میں اتر جائے پورا نقشہ نگاہوں میں اتر جائے مشاہدہ مشاہدہ گہری نظر سے کسی چیز کو دیکھنا یہ ہے ضروری تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ ہر چیز کا مشاہدہ نہیں کریں گے دلیلیں سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا سنا ہوگا پڑھا ہوگا ابھی یاد دلاؤں گا آپ کو یاد آ جائے گا ایک بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں ایک بکری مشاہدہ جدہ سے جواب آیا تین چار بلکل صحیح انہوں نے کہا یا تو ایک بچہ ہوگا یا دو ہوں گے کبھی کبھی تین ہوتے ہیں اور کبھی کبھی چار ہوتے ہیں چار تک کوئی ایسی زیادہ تازاد نہیں ہے عام طور سے عام طور سے دو ہی ہوتے ہیں ایک نر ایک مادہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نر ہوں یا دونوں مادہ اب سناٹے میں ہیں ہاں ایسے سوچیں کہ ارے کیا بکری نہیں دیکھی ہم نے کبھی اور بکری کے بچے نہیں دیکھی حیدر آبادی کو یہ آگے بتائیں گے کہ بکری کے بچے ہم نے بچہ سمجھا ہوا ہے نہیں بات ہے مشاہدی کی دیکھا تو سب ہی نہیں ہے تو اب کیا پتا چلا کہ بکری کے بچے بہت کم ہوتے ہیں اب یہاں پہ اور آپ سناٹے میں آگئے ہیں لیکن کتیا کے بچے ہاتھ دس پندرہ تک ہوتے ہیں چھوٹے 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 تو ان کو کیا کہتے ہیں جھول پورا جھول حرام جانور کی اولاد زیادہ ہوتی ہیں حلال کے ہاں کم ہے اب قدرت کا یہ موجزہ ہے قدرت کمال جو بھی کہیے کہ سڑک پر یہ بچے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے کہ کہاں گئے آٹھ آٹھ دس پر بھی نہیں نظر آتے اور وہاں حلال جانور کیا کم ہو رہے اور روز کٹ رہے پھر بھی نظر آ رہے موسیقی ستا من اسلامی ملک ہیں اور شدت سے کٹ رہے ہیں اور پھر جہاں دیکھو عید بخر عیدلیے کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے یہ کہاں سے اتنے آگئے تو پوچھو تو پوچھو تو اللہ سے پوچھو تو یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا یہاں ہم نے قربانی رکھ دی وہاں کسرت نصب لڑ دی یہاں قربانی نہیں ہے ہوتی تو ہے زیادہ اولاد مگر فنا ہو جاتی ہے بنی حاسم کیا اولاد کم ہوتی تھی لیکن اب تک روئے زمین پر باقی حل محمد کے دشمنوں کی اولاد بہت تھی مگر آج کسی کا فتح ہے اب تک اب تک کے معنی سمجھ میں آئے اب تک کے معنی یہ ہے کہ اپنا اقتدار دکھایا جائے کسرت نسل دکھائی جائے اپنی اکثریت دکھائی جائے لیکن محمد جیسی ذات سے اگر دشمنی وہی قوم کر لے تو ایک فرد روئے زمین پر باقی نہیں رہتا اور چونکہ آپ کو ہم نے کسرت نسل دی ہے جاہے بیٹی ایک ہی ہو لیکن پوری کائنات میں سادا پھیل جائیں گے قربانی ہوتی رہی سادا آتی اور بٹھتے رہے مثال میں نے دے دی کتنے منانے کٹے ہیں منانے کتنے کٹے ہیں اور پھر کسرت نسل نہ ہوتی تو آپ مزے کہاں سے لے رہے ہو نسل بڑھاتا ہے تو قدرت نے اعلان کیا جہاں قربانی ہے نسل وہاں ہے اب یہ موجزہ دیکھئے انبیاء کا موجزہ کہ قربانی لفظ قربانی لفظ ایک ایسا لفظ رکھ دیا قربانی ہوگی نسل بڑھے گی بھلے ہی نقل ہو تمثیل ہو قربانی نہ ہو شبی بنا دی جائے صرف شبی بن جائے تو نسل بڑھتی ہے اسماعیل کے لئے کا قربان کرو چھوڑی رکھی قربانی کا نقشہ بنایا نسل بڑھائی تو اب تک مہدی باقی ہے اسماعیل کی نسل میں قربانی نہیں تھی یا تھی قربانی اسماعیل کیا تھی تب ہی تو نسل بڑھی اللہ نے کہا یہ زیبہ عظیم ہے حالانکہ زیبہ عظیم کوئی اور تھا یہ زبیہ ہے زبی اللہ ہو گئے یہ اللہ کا زبیہ ہے جبکہ زبہ نہیں ہوئے تو چونکہ خنجر رکھا گیا تھا اس لئے نسل بڑھا دی اب جو خنجر چل جائے تو کتنی بڑھے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب سمجھیں اب آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ریل گاڑی چل پڑے بس یہ کہ انجن کا پٹرول نہ ختم ہو جائے کہ رستے میں رکھے لینا پڑے انجن شنٹنگ کرنے لگے تو انجن بھی چل رہا ہے چرین بھی چل رہی پٹری پہ صحیح سوجہ ہے نا آپ کی تو صرف شبی بن جائے تو نسل بڑھ جائے وہ زبی اللہ ہو گئے نسل بڑھ گئے اور جہاں قربانی ہو گئی نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے یہی ہے کوسر کے معنی اب کوسر کے معنی سمجھ میں آگئے کوسر کون کون ہے اے رسول ہم نے آپ کو کوسر دیا کیا مطلب ہے زہرہ عطا کی پھر اب کوسر بڑھے گا نا حسن عطا کیا سورہ کوسر حسین عطا کیا سورہ کوسر زین اللہ بنگیا سورہ کوسر زینب امہ کچون کوسر محمد اباقی کوسر جعفر ازاد کوسر اونسی قادم کوسر علیہ رضا کوسر محمد تقی کوسر علیہ نقی کوسر حسن عسکری کوسر امام مہدی کوسر جہاں جہاں کوسر جائے گا جو کوسر سے دشمنی کرے گا اس کے مقابل جو آتا جائے согласن عطا کیا حسن عطا کیا حسن عطا کیا حسن عطا کیا موسیقی حسین کے مقابل دعوے دار کون تھا یزید یہاں تک آپ کو لانا تھا حسین کے مقابل کون ہے دعوے دار تاریخ مسلمانوں کی یہ بھی تو لکھ دو یہ تو سچ ہے اس میں تو کچھ گھبلہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں سامنے کی بات ہے سیدھی سیدھی بات ہے بچہ بھی سمجھ لیں حسین کا ایک بیٹا بچا داریخ علیہ کا یزید کے پندرہ بیٹے تھے پندرہ ایک مسلمانوں جواب جو نسل کس کی باقی ہے وہ ایک جو سامنے آیا ہسٹری میں ایک آیا تخت آپ کا ہے تاج آپ کا ہے یزید کے ملنے کے بعد اس نے کہا نہیں چاہیے حسین کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے حکومت وقت نے بے انصافی کیا ہمیں یہ تخت نہیں چاہیے یہ آلِ محمد کا حق ہے کہہ دیا نا تو اس کے آگے جملہ لکھ دو جو لوگ یہ لکھتے ہیں حسین حکومت حاصل کرنے کے لئے کربلا گئے تھے تو وہ حکومت اتنی زلیل ہو گئے کہ یزید کا بیٹا لینے کو نہیں تیار علی کا بیٹا کیا لے تھا اس کا بیٹا نہیں لے رہا ہے جو مل رہی ہے اب جو ہے نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چھراب سے خودی ان کا بیٹا آگ لگا کے سب کچھ تباہ کر گیا ایک بچے سید سجاد ایسے بندہ ہے کوسر اگر سید سجاد کربلا کے بعد نہ بچ جاتے تو سورہ کوسر فنا ہو گیا ہوتا توہید کا مزاجی بدل جاتا کوسر رکھ کر بتا دیا کہ ایک بچے گا اور پھر یہاں سے نسل چلے گی اب یہی پہ تقریر رکھ رہی ہے تاکہ آپ غور و فکر کر لیں اس بات پر جو میں کہنے جا رہا ہوں ابھی لکھنوں میں ولادت تھی جس دن سید سجاد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی تو اس میں میں نے یہ پوری تقریر اسی موضوع پہ کی تھی آپ کو تھوڑا سا سنائے دیتی ہے اسی حصے کا لیکن اس میں بھی بہت دماغ پر زور دینا پڑے گا تب بات سمجھ میں آئے گی چیز نئی ہے اس لئے نئی چیز ہوتی ہے سنی ہوئی ہو تو آرام سے آدمی وہ آبا کر لیتا ہے حضرت امام جعفر صادق سلمہ آپ نے فرمایا کہ بادِ گربلا اگر تمام مسلمان سید سجاد پر متفق ہو جاتے تو پھر کوئی فرقہ نہ بنتا سب ایک ساتھ نماز پڑھتے ایک ساتھ عید مناتے نہ فقہ بدلتی نہ تفریر بدلتی نہ تحریک بدلتی نہ فرقہ وارا نہ تصادم ہوتا نہ مار کاتھ ہوتی آسان نسخہ تھا وہ کیا تھا امام نے فرمایا سب سید سجاد پر متفق ہو جاتے ہیں شیعہ سنی جو بھی اس مطمئے موجود تھے فرقے سب امام مان لیتے سید سجاد جھگڑا ختم جو پچھلے ہو گیا تھا وہ بھی معافی ہو جاتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا کہ کربلا کے بعد چوتھے امام کو امام کیوں نہیں مانا سب نے کون فرما رہا ہے امام اس پہ میں کہتا ہوں کہ امام کے فضائل امام سے سنی معصوم کے فضائل معصوم سے سنی تو زیادہ مزا آتا ہے اب میں شرع کر رہا ہوں امام کے جملوں کی جب حضرت علی کو پیش کیا گیا یہ مسلمانوں تمہارے حاکم ہیں مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس دوسرا موجود ہے ہم علی کو نہیں مانتے بھئی دیکھیں ہم نے کہا تھا بہت غور و فکر کے بعد بات سمجھ میں آئے گی اگر نہیں سوچیں گے تو بالکل نہیں سمجھ میں آئے گی امام کا قول ہے اس کی تشریع کر رہا ہوں ان کا نہیں چاہیے اپنا کنڈی ڈیٹ چاہیے علی نے کہا ٹھیک ہے وقت گزرتا رہا کنڈی ڈیٹ آتے رہے علی چک بیٹھے رہے جب علی دنیا سے جانے لگے تو کہا حسن کو میں مسلمانوں کا رہنما بنا رہا ہوں آواز آئے مسلمانوں نے کہا نہیں مانتے ہمارے پاس کنڈی ڈیٹ موجود ہے توجہ ہے نا آپ کی حسن جاتے جاتے دنیا سے کہہ گئے مسلمانوں اپنے بعد میں حسین کو تمہارا رہنما بنا رہا ہوں مسلمانوں نے کہا نہیں چاہیے کنڈی ڈیٹ موجود ہے یزید مسلمانوں کا کنڈی ڈیٹ ترسٹھ ہجری میں یزید مر گیا بیٹے نے تقلیہ نے اس کو زہر دے دیا گیا وہ بھی مر گیا اب اکیلے سیدے سجاد کھڑے ہیں حسین کہہ گئے تھے یہی تمہارا امام ہے مسلمانوں کے پاس کنڈی ڈیٹ ختم ہو گئے کتنا آسان تھا کہ سب مدینہ آتے کہتے مولا غلطیاں ہو گئیں آپی امام آپی باشا آپی خلیفہ لیکن ڈھونٹے پھرے کوئی مل جائے کوئی مل جائے کوئی مل جائے امام کے پاس نہیں آ رہے امام سالکہ نے کاش آ جاتے کوئی فرقہ وارانہ سے بچاتے آ جاتے مگر نہیں آئے نادام تھے ڈھونٹے پھرے ڈھونٹے پھرے یلین کے بعد کچھ نہ ملا نوے برس کا بڑھا مروان ملاو سالکہ نے کچھ نہ آسان تھا اب بھی کتنا آسان ہے اب بھی آسان ہے ساری ہسٹی کے سفوں کو کھوٹ کے پھوڑ کے پھیک دو کربلا تک پیچھے کا چلو رکھو کربلا کے بعد کا جو ہے نا وہ سب پھاڑ پھوڑ کے پھیکتو اور ساری حسنی میں لکھتو کہ جتنے فرق اسلام کے سب سید سجاد کو ہی اپنا خلیفہ امام بادشاہ مان دیں ابھی دیکھیں لکھ دیں سب ایک ہو جائیں گے کتنا اچھا نسخہ امام سادق اتحاد کا دے گئے کتنا آسان نسخہ دے گئے کہ بھائی اتحاد کر لو سید سجاد پہ تو کیا کہنا حیدر آبادیوں کا کہ امام سید سجاد کے نام پہ پورا زخانہ بنا دیا کیوں بنا دیا تاکہ نام یاد رہے لکھا ہوا جہاں پہ غلطی ہوئی تھی اور اتنے سقین ہیں حیدر آباد والے کہ وہاں کی مسجد بھی دے دی اب تو مان لو یہ سامنے لکھا ہے سید سجاد یہ مسجد ہے سید سجاد کی جگہ کسے مانو گے ارے یہ بھی تو قیامت گزر گئی قدرت کا انتظام تو دیکھئے کنڈیڈیٹ تو ختم ہی ہو گئے تھے بادشاہ قلیبہ تو ختم ہو گئے بعد اے کربلا امام بھی نہیں تھے امت کے پاس اس لیے کہ امام باقر کے زمانے میں محمد حنفیہ محمد ابو حنیفہ پیدا ہوئے اور ہنبل اور اس کے بعد مالک اور شاوی پیدا ہوئے تو سید سجاد کے دور میں نہ مسلمانوں کے پاس کوئی امام نہ کوئی خلیفہ نہ کوئی حاکم نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی فقی اس تھائین ہے خالی ہاتھ تھے مسلمان ٹھونٹے پھر رہے تھے کوئی مل جائے کوئی مل جائے نہ ملا نبی سال کا مل بات کہتے ہیں ٹھانوے سال کا تھا اور وہ بھی مارا گیا اور مارا یزید کی بیوی نے یہ پھر سمالوں میں آپ ہوا یہ کہ وہ اتعلیق بن کے بیٹھ گیا اور یزید کے بیٹے اوہ اس کو بولا ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے تو جب تک ہم قائم مقام صدر ہیں اور تمہیں بنائیں گے ایک دن وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا روز بیٹھتا تھا ظاہرہ وہ سمجھتا تھا حق میرا ہے اب میں بنوں گا تو ایک دن مروان نے اس کو ڈاٹ دیا بولا کس طرح چلتا ہے یہ چال سہی نہیں ہے کئی بار منا کیا ہے کہ چال سہی چلا باشاؤں کی طرح چلا کر اس نے جا کے اممہ سے شکایت کر دی اممہ کا نام تھا فاقتہ شکایت کر دی کہ یہ کہا کہ اچھا آج اس کو بتائیں گے میرے بیٹھے کوئی ایسا کہا آنے دو جیسے ہی خوابگاہ میں سویا کنیزوں سے کہا جتنے گدے لحاب ہیں سب نکال کے لیو جب یہ سو جائے دوسرا لحاب پھر تیسرا لحاب پھر چوتھا لحاب یہ کہاں سے پڑھ لوں تاریخِ تبری اہل سنت والجماعت کی اس میں آپ حال پڑھ لیجے گا ان کا کہ کیسے مہارک در ایک لحاب پہ دوسرا لحاب جب پورا چبوترا بن گیا کنیزوں سے کہا اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کودو اور عجیب بات لکھئے تاریخِ تبری میں لکھا کہ جب صبح کو لحاب اٹھایا گیا تو وہاں مروان نہیں تھا ایک بڑی سی چھپکیلی رکھی گیا اللہ نے مس کر دی یہ بھی قدرت کو دکھانا تھا کہ جو پولا دون کے لائے وہ بھی کام نہ آیا تو بدہ جلا کہ آپ جنابِ سیدِ سجاد پر متفق ہو جاتے اور آج بھی ہو جائیے تو کیا کہنا اس لیے کہ یہ امام وہ ہے کہ جس کے لیے ایک لفظ آپ نہیں لکھ سکتے کہیں بھی اختلاف کر لیجئے مولا علی بھی اختلاف ہو گیا امام حسین بھی اختلاف ہو گیا سلوک علی امام حسین بھی اختلاف ہو گیا جن کیوں کی اور کیوں آئے کربلا ہو گئے نا اب ایسا کوئی جملہ سیدِ سجاد پر ڈون کے لائی ہے کوئی تو لکھ کر لاؤ کہیں سے تو لکھ دیتے یہ ہی لکھ دیتے کہ باپ کے بعد انتقام لینا جاتے تھے لشکر بنانا چاہتے تھے لڑنا چاہتے تھے ہی نہیں کچھ اس لیے کہ وہ کردار پیش کیا شاندار اور وہ کام کیا جو کسی کے عوام کے سمجھے میں نہیں آ رہا تھا کہ کام کیا کر رہے ہیں یہ والی مجلس بنا رہے تھے یہ عزدہ داری بنا رہے تھے یہ علم بنا رہے تھے یہ امام باڑا بنا رہے تھے عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا کام ہو رہا ہے وہ مدینہ کے لئے تھوڑی بنا رہے تھے وہ تو ہیدراباد لکھنو ایران مہاں تک کا کام کر رہے تھے کسے جانا کہاں تک ہے اس عزدہ داری کو اور آنسو گویا یہ جائے گی تاریخ آنسو مہتم مجلس سیاہ لباس سیاہ شال اعضاب ایک ترتیب بنا رہے تھے لوگ سمجھ جائے تھے بھئی ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں وہ تو لگی ہوئی تھے شاہی تاک تاج لشکر خزانہ تو کوئی اختلافی نہیں تھا اپنا کام کر رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن سید سجاد کی یہ بنائی چیز تاک سے تک کر لے گی تاک دولت سے جائے ساری شاہیوں نے ساری دولت نے کوشش کی کہ حسین کے غم کو مٹا دیا جائے لیکن قتل ہوتے رہے زاہر مارے جاتے رہے زیادت ہوتی رہی مجلس ہوتی رہی ہاتھ پیر کرتے رہے عزداری ہوتی رہی تو قدرت کو کہیں تو سکون دینا تھا منایا تو ہر دور میں پورا شوک دور میں عرب میں بھی منایا ایراد میں بھی منایا ایران میں بھی منایا ہر ملک میں منایا جہاں گئے سادات کھیلا دیا ہندوستان میں آکے سکون مل گیا سکون اس پہ مل گیا کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ حسین کے ماننے والے اور سید سجاد کی اولاد ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچے گی تو چونکہ علم غیب جانتے تھے تو بیٹھے بیٹھے اصاب میں ایک بار موڑے مشرق کی طرف اور اصاب سے کہا یہ ہندوستان سے مجھے تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں ارے یہ تھنڈی ہوایں کیا تھی جو نبی کو لگ رہی تھی اسی کا نام تو عزادہ نہیں ہے جو نبی کو لگا اب دوسرا کول ارس کر رہا ہوں دوسرا کول ارس کر رسول اللہ رجت کی کتابوں میں پڑھ لی تھی کہ جب رجت ہوگی اور سارے امام ظہور فرمائیں گے ایک ساتھ علی سے لے کر مہدی تک بارہ رسول اللہ کے ساتھ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر انی جائلن فیل ہرد خلیفہ کا عمل ہوگا اللہ کی حکومت ہوگی اور ایک ایک کو بھیجیں گے علم لے کر کہ تم یہاں جاؤ تم یہاں جاؤ امام حسین کو جب علم دیں گے رسول اللہ خدا کہیں گے ہندوستان جاؤ سب تمہارے منتظر ہیں دیکھیں ابباس رضا نیر نے جو نوہ لکھا ہے ہندوستان بلاتا ہے سنائے آپ لوگوں نے آمیر نے پڑھا ہے کیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کمام شہروں کے نام اس میں نوہے میں لئے ہیں لکھنو کا صاحبِ بیازوس نے پڑھا ہے ابباس رضا نیر سمجھے کون جلال پوری لکھنو یونسٹی کے پورتو ڈپارٹمنٹ کے ہٹ ابھی انہوں نے سیمینار کیا یونسٹی میں حضرت زینب پر پرسوم امام سادق اتحاد کا دے گئے کتنا آسان نسخہ دے گئے کہ بھائی اتحاد کر لو سید سجاد پہ تو کیا کہنا ہے دربادیوں کا کہ امام سید سجاد کے نام پہ پورا زخانہ بنا دیا کیوں بنا دیا تاکہ نام یاد رہے لکھا ہوا جہاں پہ غلطی ہوئی تھی اور اتنے سقی ہیں حیدر آباد والے کہ وہاں کی مسجد بھی دے دی اب تو مان لو یہ سامنے لکھا ہے سید سجاد یہ مسجد ہے سید سجاد کی جگہ کسے مانو گے ارے یہ بھی تو قیامت گزر گئی قدرت کا انتظام تو دیکھئے کنڈیڈیٹ تو ختم ہی ہو گئے تھے بادشاہ قلیبہ تو ختم ہو گئے بعدِ کھرولا امام بھی نہیں تھے امت کے پاس اس لیے کہ امام باقر کے زمانے میں محمد حنفیہ محمد ابو حنیفہ پیدا ہوئے اور ہنبل اور اس کے بعد مالک اور شاہ پیدا ہوئے تو سید سجاد کے دور میں نہ مسلمانوں کے پاس کوئی امام نہ کوئی خلیفہ نہ کوئی حاکم نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی فقی اس تھائین ہے خالی ہاتھ تھے مسلمان ٹھونٹے پھر رہے تھے کوئی مل جائے کوئی مل جائے نہ ملا نبی سال کا مل بات کہتے ہیں اٹھانوے سال پتہ اور وہ بھی مارا گیا اور مارا یزید کی بیوی نے یہ قصہ معلوم ہے آپ ہوا یہ کہ وہ اتعلیق بن کے بیٹھ گیا اور یزید کے بیٹے وہ اس کو بولا ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے تو جب تک ہم قائم مقام صدر ہیں اور تمہیں بنائیں گے ایک دن وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا روز بیٹھتا تھا ظاہرہ وہ سمجھتا تھا حق میرا ہے اب میں بنوں گا تو ایک دن ماروان نے اس کو ڈاٹ دیا بولا کس طرح چلتا ہے یہ چال سہی نہیں ہے کئی بار منا کیا ہے کہ چال سہی چلا باشاؤں کی طرح چلا کر اس نے جا کے اممہ سے شکایت کر دی اممہ کا نام تھا فاقتہ شکایت کر دی کہ یہ کہا کہ اچھا آج اس کو بتائیں گے میرے بیٹھے کوئی ایسا کہا آنے تو جیسے ہی خوابگاہ میں سویا کنیزوں سے کہا جتنے گدے لحاب ہیں سب نکال کے لیے ہو جب یہ سو جائے دوسرہ لحاب پہ تیسرہ لحاب پہ چوتھا لحاب یہ کہاں سے پڑھ لاؤں تاریخِ تبری اہل سنت والجماعت کی اس میں آپ حال پڑھ لیجئے گا ان کا کہ کیسے مہارک پھر ایک لحاب پھر دوسرہ لحاب جب پورا چبودھرا بن گیا کنیزوں سے کہا اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کودو اور عجیب بات لکھئے تاریخِ تبری میں لکھا کہ جب صبح کو لحاب اٹھایا گیا تو وہاں مروان نہیں تھا ایک بڑی سی چھپکیلی رکھی اللہ نے مست کرتے یہ بھی قدرت کو دکھانا تھا کہ جو بڑا ڈون کے لائے وہ بھی کام نہ آیا تو پتہ جلا کہ آپ جنابِ سیدِ سجاد پر متفق ہو جاتے اور آج بھی ہو جائیے تو کیا کہنا اس لیے کہ یہ امام وہ ہے کہ جس کے لیے ایک لفظ آپ نہیں لکھ سکتے کہیں بھی اختلاف کر لیجیے مولا علی پہ اختلاف ہو گیا امام حسین پہ اختلاف ہو گیا سلوک علی امام حسین پہ اختلاف ہو گیا جن کیوں کی اور کیوں آئے کربلا ہو گئے نا اب ایسا کوئی جملہ سیدِ سجاد پر ڈون کے لائی ہے کوئی تو لکھ کے لاؤ کہیں سے تو لکھ دیتے یہی لکھ دیتے کہ باپ کے بعد انتقام لینا چاہتے تھے لشکر بنانا چاہتے تھے ہی نہیں کچھ اس لیے کہ وہ کردار پیش کیا شاندار اور وہ کام کیا جو کسی کے عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کام کیا کر رہے ہیں یہ والی مجلس بنا رہے تھے یہ عزداری بنا رہے تھے یہ عالم بنا رہے تھے یہ امام باڑا بنا رہے تھے عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھے یہ کیا کام ہو رہا ہے وہ مدینے کے لیے تھوڑی بنا رہے تھے وہ تو ہیدر آباد لکھ نو ایران وہاں تک کا کام کر رہے تھے کسی جانا کہاں تک ہے اس عزداری کو اور آنسو گویا یہ جائے گی تاریخ آنسو ماتم مجلس سیاہ لباس سیاہ شالے ازا ایک ترتیب بنا رہے تھے لوگ سمجھ جاتے پہ ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں وہ تو لگے ہوئی تھے شاہی تاک تاج لشکر خزانہ تو کوئی اختلافی نہیں تھا اپنا کام کر رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن سید سجاد کی یہ بنائی چیز تخت سے تک کر لے گی تاج ساری شاہیوں نے ساری دولت نے کوشش کی کہ حسین کے غم کو مٹا دیا جائے لیکن قتل ہوتے رہے زائر مارے جاتے رہے زیارت ہوتی رہی مجلس ہوتی رہی ہاتھ پیر کٹتے رہے عزداری ہوتی رہی تو قدرت کو کہیں تو سکون دینا تھا منایا تو ہر دور میں قراشوں دور میں عرب میں بھی منایا ایراد میں بھی منایا ایران میں بھی منایا ہر ملک میں منایا یہاں گئے سادات پھیلا دیا ہندوستان میں آکے سکون مل گیا سکون اس پہ مل گیا کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ حسین کے ماننے والے اور سید سجاد کی اولاد ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچے گی تو چونکہ علم غیب جانتے تھے تو بیٹھے بیٹھے اصاب میں ایک بار موڑے مشرق کی طرف اور اصاب سے کہا یہ ہندوستان سے مجھے تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں آرے یہ چھنڈی ہوایں کیا تھی جو نبی کو لگ رہی تھی اسی کا نام تو اللہ ناری ہے یہی دروب کے نارے اب دوسرا کوئلہ ارس کرنا دوسرا کوئلہ ارس کر رسول اللہ رجت کی کتابوں میں پڑھ لی جائیں کہ جب رجت ہوگی اور سارے امام ظہور فرمائیں گے ایک ساتھ علی سے لے کر مہدی تک بارہ رسول اللہ کے ساتھ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر انی جائلن فی الارض خلیفہ کا عمل ہوگا اللہ کی حکومت ہوگی اور ایک ایک کو بھیجیں گے علم لے کر کہ تم یہاں جاؤ تم یہاں جاؤ امام حسین کو جب علم دیں گے رسول خدا کہیں گے ہندوستان جاؤ سب تمہارے منتظر ہیں دیکھیں اب باس رضا نیر نے جو نوہ لکھا ہے ہندوستان بلاتا ہے سنائے آپ لوگوں نے آمیر نے پڑھا ہے کیسے نہیں ہے آپ کے پاس کمام شہروں کے نام اس میں نوہے میں لئے ہیں لکھنو کا صاحب بیاز ہے اس نے پڑھا ہے ابباس رضا نیر سمجھے کون جلال پوری لکھنو یونسٹی کے پورتو ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ ابھی انہوں نے سیمینار کیا یونسٹی میں حضرت زینب پر پرسوم جناب زینب یونسٹی حسین آپ کو ہندوستان بلاتا ہے سن کے ایسا لگتا ہے بس آمد ہونے والی کتنا اچھا نوہہ لکھا ہے ضرور سنیے وہ کیسے لکھنوں میں ملتی ہے میں نے تو وہ کیسے کراچی میں بنوا کے سب کو باٹھی کہ یہ نوہہ سنو شاندار نوہ لکھا ہے اب تیسری حدیث بیان کرتا ہوں ہندوستان سے متعلق امام حسین نے آشور کے دن فرمایا کہ کیوں قتل کرتے ہو ہم مدینے سے آگے اگر مدینے بھی نہیں جانے چاہتے تو پھر راستہ چھوڑ لو میں ہندوستان میں کلی معصوم کی زبان پہ تین بار ہندوستان کا لفظ آیا اس لئے اللہ نے اس ملک کو پر آمن بنا دیا اور اس ملک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اتنی قومیں مل کر بھائی چارے سے رہتی ہیں یہ امام حسین کی دعاوں کا سر کہ اس ملک نے سادات کو پنا دی ازاداری کو آزادی دی آرام سے یہاں علم اٹھتے ہیں آرام سے تازی اٹھتے ہیں آرام سے آشورہ ہوتا ہے اور قوم یہاں کی قومیں بھی ساتھ دیتی ہیں کیوں ساتھ دیتی ہیں اس میں کیوں ساتھ دیتی ہیں مجلوم کا غم ہے پیکس کا غم ہے پیاسے کا غم ہے جس کا گھر لٹا گیا جس کا گھر جلایا گیا اس کا غم ہے اور یہ تو ہندوستان ہے یہاں تو حسین کی محبت ہے انگلینڈ میں جا کے دیکھئے بکھنگم پیلس ملکہ کا محل اس کے سامنے سے آشورہ کا جلوس نکلتا ہے جہاں سے کوئی جلوس نکلنے کی اجازت ہی نہیں لیکن آشور کا عالم مہیں سے نکلتا ہے اور ساری انجمنے ہوتی ہیں نیو یار واشنگٹن ڈی سی یہاں حکمنا بیٹھتے ہیں مہاں اجازت ہے آشور کے دن چونکہ وہ آشور سنڈے کو کرتے ہیں سنڈے چاہے نو مورم کو پڑے یا آٹھ کو پڑے یا گیارہ کو پڑے اپنے اپنے آشور کر لیتے ہیں امریکہ والے ہر شہر میں ایک مرکزی کرتے ہیں اتوار کا وہ گیارہ ہو یا آٹھ ہو یا نو ہو یا آشور ہو یہاں تو آپ ایک مہلے سے دوسرے مہلے ماتنی ہی منے جاتی ہیں وہاں دو دو گھنٹے کے فاصلے پر فلائٹس ہیں یعنی نیو یار سے شکاگو دو گھنٹے نیو یار سے اٹلانٹا دو گھنٹے تو یہ دو گھنٹے کے فاصلے پر جہاز میں پوری پوری انجومن ہیں یا گاڑیوں سے کار سے آتے ہیں اور سب کے بینر ہوتے ہیں اور سب جلوس بنا کے سب کا اپنا عالم ہوتا ہے چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے اسی میں عرب بھی شامل ہوتے ہیں اسی میں عراق کے بھی اسی ایران میں تو اس لحاظ سے امریکہ اور لندن میں اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے جیسے آپ کے جلوس اس لیے کہ سب جمع ہو جاتے ہیں مجلس کا طریقہ انہوں نے یہ رکھا ہے ایسے امام باڑے بنائے جس کی تین تین منجلیں ایک منجل میں عرب کی مجلس ہو رہی ہے عراق کی مجلس ہو رہی ہے ایک طرف فارسی میں ایران کی ہو رہی ہے ایک طرف اردو میں مجلس ہو رہی ہے اور ٹائم سب کا ایک کوئی سینٹر ایک وقت میں مجلس ختم ہوتی ہے جب مجمع باہر نکلتا ہے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے عرب بھی نکل لیں ایرانی بھی نکل لیں اتحاد ہے عزداری اتحاد کا پیغام دیتی ہے جس طرح ماشاءاللہ آپ جڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اسی کا نام ہے حسینیت ایک فکر اس لیے کہ دنیا میں کہیں ایک دماغ ایک دل ہونا مشکل ہے حسین نے بہتر کا دل ایک دل بنا دیا بہتر کے دماغ ایک دماغ جو بہتر کا ایک سوچتا تھا وہی سب سوچتے تھے جو حسین سوچتے تھے وہی سب سوچتے تھے حسین نے پہلی بار اتحاد کا پیغام دیا تو یہ سمبل ہے بہتر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ زیادہ تھے بہتر وہ ہیں کہ جو منظور نظر تھے جنہیں حسین نے چھن لیا تھا جن پر حسین کا اعتماد تھا اب اور جتنے بھی آ جائیں کوئی بات نہیں قربانی میں شامل ہو جائیں تو بہتر کی ایک مثال کائنات میں قائم ہوئے حسین اور بہتر گاندھی جی جب اٹھے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تو بہتر ساتھی گاندھی جی نے چھنے انٹرگوی لینے والے نے پوچھا کہ بہتر کیا کریں گے تو گاندھی جی نے کہا بہتر امام حسین کے بھی ساتھ تھے یہاں سے گاندھی جی نے امام حسین پر بولنا شروع کیا جو کہ میسج بنا ہوا ہے گاندھی جی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امام حسین کا کتنا احترام کرتے تھے اٹھا کے کتابیں دیکھ لیئے کہ جب تیرہ سو سالہ یادکار حسین ہی ہوئی تو وزیر آزم ہند پنڈی جوالال نیرو نے کیا بیان دیا ویجی لکشمی پنڈیت نے کیا بیان دیا پڑیل نے کیا بیان دیا سی بی گپتہ نے کیا بیان دیا تو احترام تو امام حسین کا ہندوستان میں صدیوں سے ہو رہا ہے قرآنے میں اٹھا گئے دیکھ لیئے تو گوالیار کے مہاراجہ تازیہ اٹھاتے تھے جیپور کے مہاراجہ بردپور کے مہاراجہ ادھے پور کے مہاراجہ پہرسر کے مہاراجہ سب تازیہ اٹھاتے تھے اب تک ان کے امام باڑے باقی حیدر آباد میں ہندو بھی تازیہ اٹھاتے تھے مہاراست میں مہاراستوں کے تازیہ نکلتے ہیں مراتھا کے اور اگر آپ کے سمجھ میں میری بات نہیں آرہی تو ابھی رات کو کمپیوٹر کھولیے گا اس پر سرچ میں دیجئے گا نام مراتھا کے تازیہ دکھاؤ ہندو کے تازیہ دکھاؤ کمپیوٹر سے کہیے کمپیوٹر صاحب ہندووں کے تازیہ دکھائیے دیکھئے گا کیسے خوبصورت تازیہ کمپیوٹر پیانا شروع ہو جائیں گے پھر دیجئے گا سنیوں کے تازیہ کمپیوٹر صاحب دکھائیے پھر سنیوں کے تازیہ آنا شروع ہو جائیں گے ایسے حیرت سے کیوں دیکھنے کیا کمپیوٹر صرف ہمارے پاس ہے آپ کے در میں کمپیوٹر نہیں ہے ارے بھائی یہ خاص چیزیں ہیں یہ کمپیوٹر پر دیکھئے یہ کمپیوٹر کے کمالات دیکھئے پھر ایک پوری سائیڈ بنی ہوئی ہے صرف آپ سرچ میں دیتے جائیے اب روس کا محورم دکھاؤ پھر دیکھیں کمپیوٹر آپ کو روس کا محورم دکھائے گا ورہ پڑھ رہی ہے اور روسی ماتم کر رہے ہیں ہلکے میں سب سوٹ پہنے کالے سوٹ پہنے ہوئے ٹائیاں لگائے ہوئے روسی ماتم کر رہے ہیں پھر کہیے کہ آدھر بائی جان کا محورم دکھاؤ چتنی ریاستیں ہیں چائنہ تک چلے جائیے گا کہ چائنہ کا محورم دیکھئے ارے سب چھوڑ دیجئے حیرت میں پڑ جائیں گے آپ کمپیوٹر سے کہیے ویٹنام کا محورم دکھاؤ کمپیوٹر آپ کو ویٹنام کا حیرت سے مجھے نہ دیکھے آپ سمجھیں میں جھوٹ بولنا ہوں پھر میں کہہ رہا ہوں کمپیوٹر ہے آپ کے پاس ارے کچھ تو بولو مو سے کمپیوٹر ہے ارے تو دیکھ لینا پھر کہنا ترکی کا محورم دکھاؤ پھر عرب کا محورم دکھاؤ عرب اسٹریٹس کے محورم دکھاؤ کمپیوٹر آپ کو دکھاتا جائے گا پھر کہنا ایران کا محورم پھر دیکھئے گا لبنان کا محورم دکھاؤ کوئت کا محورم دکھاؤ آخر میں ہندوستان پاکستان کا دیکھئے گا وہ آپ نے دیکھا ہوا کسی بھی ملک کا نام لیں کمپیوٹر آپ کو مجلس بھی اس ملک کی دکھائے گا اس سے کیا پتہ چلا واحد یادگار امام حسین کی ہے جو روح زمین کے ہر ملک پہ بنائی آنی ہے واحد یادگار دوار مذہبی ہر مذہب کے ہیں لیکن اپنے ملک میں جہاں عیسائی ہیں کرسمیس وہی ہوگا جہاں عیسائی ہیں کرسمیس وہی ہوگا اور جگہ نہیں ہوگا یہ صرف موجزہ امام حسین کو اللہ نے عطا کیا کہ ہر قوم ایسی نہیں جوش نے کہہ دیا تھا انسان کو بے دار تو ہو لینے دو ہر قوم پکا رہی ہے بیدار ہو رہی ہے قوم پکار رہی ہے ابھی دیکھیں فرانس والوں نے لندن میں میرے اوپر گھیلیا ملک کہنا کہ کمپیوٹر پہ ہم نے آپ کی مجلز دیکھی نیپولین ناول امام حسین تو ہمارا جو امام بڑا ہے وہ نیپولین کے مقبیرے کے سامنے ہم جاتے ہیں وہ والی نیپولین والی مجلز آپ فرانس میں آکے پڑھئے ہیں تو میسیج اس وجہ جانا چاہیے وہ بین الاقوامی جانا چاہیے کہ ہر قوم نیپولین نے فرنس زبان میں مرسیہ لکھا ہے امام حسین جب فوجوں نے اس پر قلعے پہ یہ الگار کی تو ٹہلتا جاتا تھا اور نوحہ پڑھتا جاتا تھا اور فضائل پڑھے امام حسین اس سے سارے فضائل مالکتے ہیں بادشاہ کسی بھی ملکیں ہوں آپ کو یہ راز نہیں مالو جب آپ جائیں کربلا تو امام حسین کے روضے پہ جب جائیں گے تو وہاں کا خدام آپ سے ملے گا آپ اس سے کوئی چیز مانگیں وہ آپ کو دے دے گا چادر کا ٹکڑا دے دے گا علم کا ٹکڑا دے دے گا خاکے شفا دے دے گا لیکن جب آپ حضرت عباس کے سیگریٹیٹ میں جائیں گے تو وہاں کا خدام ہیڈ جو ہے اس سے ملنا مشکل ہے اس لئے کہ وہ اتنی شان سے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہر ایک اس کے روپ سے ڈر جاتا ہے بھئی کیوں نہ روپ ہو میں حضرت عباس کا ہٹ خدا خدا موں وہ سمجھ رہے ہیں شروع میں کہہ دیا تھا باتیں سمجھنے کی ہیں اور آپ اس سے کہیے کہ کچھ دے دو تو پھر وہ آپ کو جواب دے کوئی لے نہیں سکتا امام حسین کی تابوت کی چادر اگر رکھی ہے ایک سٹا تو مل جائے گی آپ کو کہ بھئی آپ کہی ہم اپنے امام باڑے میں بھلا یہ ہمارا امام باڑا میال لگانا چاہتے ہیں دے دے گا لیکن حضرت عباس کے خدام سے جب آپ کہیں گے کہ حضرت عباس کے تابوت کی پرانی چادر ہمیں نکال کے دے دو کبھی بھی نہیں دے گا نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا وہ اپنا ریجسٹر دکھائے گا اور پھر بتائے گا کہ حضرت عباس کی تابوت کی چادر اٹھارہ کروڑ ڈالر میں بنتی ہے سچے موٹی سچے یابو سچے نیلام سچے زمرت اس میں جڑے جاتی ہیں اور جب یہ اترتی ہے تو اس سے بھی بھاری کروڑوں اور مروفہ کی بن کے آ جاتی ہے اور پرانی رکھ دی جاتی ہے اور پھر اس میں نام لکھے ہوتے ہیں کئی برس پہلے سے کہ یہ والی چادر فلا ملکہ وزیر آزم یا فلا ملکہ صدر نام پرائیوٹ رکھے جاتے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھے چھو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کس ملکہ وزیر آزم اور کس ملکہ صدر جسے خطرہ ہوتا ہے اپنی حکومت جانے کا وہ نام لکھاتا ہے کہ حضرت عباس کی چادر ہمارے آئے گی اس ملک میں شور مچا کے کھانے کعبہ کا غلاب جاتا ہے کہ کس ملکہ بان جا رہا ہے حضرت عباس کی چادر شور نہیں مچاتی تاکہ راز نہ کھلے جس کی مراد پوری ہوتی ہے اس کا راز نہیں کھولا جاتا راز میں کھولتا بہت سے باشائے سے تخت لٹنے والا ہے وہاں کے خطاموں سے پوچھے راتہ راتی چھپ کر ویزہ لے کر آئے روزہ عباس پہ پہنچے اور سجدہ کیا جبکہ سجدہ ان کی آن چاہے آپ دیکھیں اگر مجمع میں سے ایک آدمی بھی گھڑی دیکھ لے تو گویا پورے مجمع کی اس نے نمائندگی کر دی ارے ایک بھی ہے اترابادی گھڑی دیکھ لے ہم بھی گھڑی دیکھ لیں تقریر ختم ہو گئی اب چونکہ فرمائش ہے ہمارے عسکری صاحب کی چونکہ ان کے والدہ کی مجلی سے حصال سواب کی تو بی بی کے مسائب پڑھنے اور تھوڑے سے مسائب پڑھیں گے جو رہ جائیں گے تو ابھی تو مسلسل مجلسیں عرص کر دیں گے کوثر کوثر اور جسے نبی نے کہا ام ابیہ اور کبھی کہا انسیہِ حورہ اور کبھی کہا دورت نورہ اور کبھی کہا عابدہ زاہدہ بکولِ حضرہ کبھی کہا ستیخہ ساجدہ مرضیہ رازیہ نو سو ننڈانوے نامی جا قرآن نے کہا کوثر کلمہِ طیبہ کلمہِ باقیہ انہا لَا اَحْدَ الْقُبرِ وہ جو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے قرآن نے ایسے پکارا حضیث نے ایسے پکارا نبی نے ایسے پکارا اور اپنی آخری زندگی میں ہر نماز کے بعد مجلس سے نکل کے زاہرہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اس دروازے کا خیال رکھنا اس دروازے کا خیال کتنی تاقید کہ اس دروازے کا خیال اور اس کے بعد یہ ہنگامہ مسلمانوں کی تاریخ میں آیا کہ پہلی بار جس گھر پہ جبریل وہی لے کر آئے ہوں اور رسول اللہ جہاں سلام کر رہے ہوں پہلی بار اس دروازے پر شور ہو شور غل ہو اور شہدادی دروازے پر آ جائیں کیسا شور ہے علی کو باہر بیجئے ابو الحسن باہر نہیں آئے وہ باہر نہیں آسکتا انہوں نے قسم کھائی ہے جب تک ہم قرآن پورا تحریر نہیں کر لیں گے تفسیر نہیں لیسے ہم دوش پہ ردہ نہیں ڈالیں علی کو کیوں بلاتے ہو کہ اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم اندر آجائیں گے کیا بارگاہ ہے بلتیس پاز باہر ہے یہ کس کی جناب ہے یہ جو انیس و دبیر نے زہرہ کی جوڑی کی حسمتیں بیان کی جو بیان کی اسی لئے بیان کی کہ یہ کہا کیا جا جائے تو ایک جملہ کہا شہدادی آواز آئے اگر علی باہر نہیں آئیں گے پھر ہم اس گھر کو جلا دیں گے ہم اس میں آگ لگا ایک جملہ کہا شہدادی نے اور فرمایا کہ اس گھر کو جلا دوں گے جس گھر میں حسن اور حسین میرے دونوں بچے جگہ کہنا جکرِ بہرہ پر آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں میں نے حیدر آباد کی حضر داری بہت غور سے پڑی ہے اور یہاں کی تاریخ بھی بہت غور سے پڑی ہے جتنی تاریخیں حیدر آباد کی لکھی گئیں ہوں حضر داری پر سب میں شدت سے یہ بات لکھی گئی کہ حیدر آبادی جنابِ زہرہ کی بڑی قدر گردی اور ان کی سب سے بڑی آجگار علمِ زہرہ ہے اور روایت یہ لکھی ہے کہ یہ علم وہ ہے پنجاو چیز سے بنا جس تختے پر لکڑی کے زہرہ بی بی کو علی نے کفن پھنہایا اور اس علم کا اتنا اعترام ہے کہ یہاں کی حکومتیں بھی اس علم کی حفاظت کرتی ہیں آج زہرہ بی بی سے منصوب ایک پنجا ایک علم غیر اقوام کی نظر میں کتنا اعترام ہے اس کا اللہ اکبر زہرہ بی بی کا گھر ابھی مسائد پڑھتا ہوں ایک جملہ بیچ میں سن لیے کہ اسی تختے پر جب زہرہ بی بی کو کفن پھنہا رہے تھے تو علی اتنا روئے کہ سلمان کہتے میں نے زندگی میں علی کو اتنا روکے نہیں دیکھا تھا اتنی دھاڑے مار کر روئے سلمان کہتے اس وقت نہیں پوچھا جب بہت جل گزر گئے زہرہ بی بی کو تفن ہوئے ایک دن تنہائی میں پوچھا کہ آپ کفن پھنہا تے وقت پوچھتے تے وقت اتنا کیوں روئے تھے کہا سلمان زہرہ نے کچھ نہ بتایا دو پچھلیاں نہ رات دو پھر فرمایا کہ پچھلی کے بعد ایک زخم تھا جو عورت کے کنگن کے برابر ہوتا ہے وہ یہ سنکے یہ زخم کیسا تھا علی کہتے خون مسلسل گہرااتھا یہ کیسا نشان ہے سنو ایک بار دروازے میں آگ لگی زہرہ بیوی پیچھے تھی لوگ کہتے ہیں کہ لات مار کے دروازہ گرایا گیا نہیں حقیقت یہ ہے کہ دروازے پلات رکھ کر اس طرح ٹھیلا گیا کہ پیچھے کی دیوار اور جلتے دروازے کے بیچ میں زہرہ بیوی جب آئی تو ایک آواز آئی فزدہ میرا محسد مارا گیا میرا بچہ مارا گیا اللہ آپ کی شروعات رکھتے آپ کے گھروں کا آباد رکھتے کسی طرح پتہ داری کرتے رہے اور یہ رونکے رہے اس طرح نیے دہرہ کی آخری جب نے سنو ایک بار دہرہ بیوی گری اور دروازہ ان پہ گرا تیرہ آدمی تیرہ آدمی گھر میں داخل ہوئے ایک کی ہاتھ پہ دلواز ایک کی ہاتھ پہ دازیانہ ایک کی ہاتھ پہ سہلی لیکن جو آگے تھا اس نے اپنے دلواز کو میں نیام کے بکڑا ہوا تھا دلواز نکالی نہیں تھی دستے پر نیام چڑھا ہوا تھا جیسے ہی وہ داخل ہوا تو پہلے اس نے دلواز کا دستہ زہرہ بیوی گیا وہ جو تلواز دیئے تھا برہنا تلواز جب اس نے علی کے اوپا تلواز اٹھائی تو اسی وقت وہ زہرہ جو درمازے کے نیچے چلتے درمازے کے نیچے ایک طرف سے حسن اٹھا رہے تھے ایک طرف سے حسین زہرہ نے اپنی پرمانے کی اور دوڑتی ہوئے آئیں اور علی پر دونوں خبردار ابو الحسن پہ واہ نہ ہو کہتے وہ تالیہ نہ ہو جو چلا تھا وہ تلواز علی کہتے ہیں کہ سیدھا زہرہ اٹھا کر نہ کر سکیں سیدھا ایسے رہا تازیانہ اللہ اللہ رسی کا پھندہ علی کے گلے میں ڈالا گیا کھیشتے ہوئے علی کو باہر لائے قیامت کا وقت تھا سلمان کہتے کہ سڑک پہ علی کو کھیچا جا رہا تھا جیسے ہی علی کو کھیشتے ہوئے چلے ایک بات زیرِ آسمان زہراوی بھی آئیں اور میری طرف دیکھنا ایک بات اپنے سر سے چادر ہٹائیں بال کھولیں اور اس کے بعد پھالوں کو ہاتھ پر اکھایا عرص کی طرف کیا کم پروردگار تجھے زہرا کے پھالوں کا بات تھا حیامت آنی ہے تو اس وقت آئے سلمان کہتے ہیں مدینے کی دمین کو سلدلہ ہوا مدینے تباوی کی جیواریں بدن ہوئے ایسے میں علی نے اشارہ کیا سلمان زہرا سے کہتو دنیا تباہ ہو جائے گی سر کو ڈھک لیں بالوں کو بان لیں میں جھوں گا مولا کوفے کے بادار میں ناکھے پار شہنب کے پار کھولیں سانساک ہوئے سانساک دردو پوپوپوپوپوپ ڈیوک ڈیوک سانساک ہوا سانساک ہوا لابنین کہون ٹھین کھولیں پانیا آنی چاک را مگو مگو لابنین پانیا پانیا آنی ثانا پانیا ٹھین ٹھین بلند مرتبے بلندر جاتا تا فرما ہمیں جو مر گئے ان کو بلندر جاتا تا فرما جو بیمار ہیں مومنین انہیں شباہ تا فرما ہر مومن کی دعا کو خبول فرما جناب محمد مصطفی وعال رسول فرودگار ایراخ میں معصبین کے روزوں کی حفاظت فرما فرودگار شام میں حضرت دینب جناب سقینہ کے روزے کی حفاظت فرما تل بقی کو تعمیر فرما زمانہ کا ظہور فرما وظہور میں تاجیر فرما اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم